بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے حوالے سے پالیسی بیان کی ہے اس کے اوپر بحث کی جائے گی اور جو دوسری ہماری اسمیں ہیں وہ ہے ہمارے سیول گورنمنٹ اور پاک آرمی کے ساتھ تعلقات کی نویت اور خاص طور پر جو کل جناب ڈی جی آئی ایس آئی اور جناب عمران خان صاحب کی جو ملاقات ہوئی ہے اس کے حوالے سے بات چیز کی جائے گی اور جو تیسرا نکتہ ہے وہ ہمارا یہ جو سینڈ نیٹ کے الیکشن آ رہے ہیں سینڈ آف پاکستان کے دو ہزار اکیس میں تو اس کے اوپر انشاءاللہ بات چیز کی جائے گی تو دوستو تفصیل میں جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ جناب اپنا میرے چینل کو سب سے پہلے آپ سبسکرائب کر لیں اور ساتھ اس کا ایک بیل آئیکن بیل کا ایک بٹن بناتا ہے گھنٹی اس کو پریس کر لیں تاکہ آپ تک میری ہر آنے والی ویڈیو پہنچتی رہے اور ویڈیو اگر پسند آئے تو دوستو اس کو جناب شیئر بھی میکسیمم کیا کریں تو دوستو آتے ہم اپنے پہلے پوائنٹ کی طرف کہ یہ آج جو جناب عمران خان صاحب اور ان کی جو کابینہ ہے یا سمیلے ان کی ٹیم نے یہ جو لاکڈاؤن کے حوالے سے آج یہ اعلان کیا ہے تو اعلان بنیادی طرح پر یہ ہے کہ نو مائی یعنی مروز ہفتہ کو لاکڈاؤن کھول دیا جائے گا اور آلموسٹ اس میں چادک شومو کے علاوہ وبا کی تقریبت تمام قسم کے لاکڈاؤن اور وزنیسز کھول جائے گے پبلنگ ٹرانسپورٹ نہیں کھولے گی اور دکھر چیزیں تو ایک تو یہ ہے اور اس میں اہم پیغام جو ہے جو جناب وزیراعظم پاکستان کی طرف سے بھی ہے اور ہر آدمی کو اپنے طور پر بھی کرنا چاہیے کہ جی لاکڈاؤن تو کھول دیا گیا ہے لیکن یہ وبا نہ ختم ہوئی ہے اور نہ ہمارے ملک میں خاص طور پر اس کی انٹسٹی یا اس کی جس کو شندت ہے اس میں کبھی بلکل نہیں آئی یہ بلکل کوئی نہ سمجھے کیونکہ یہ وبا ہے اور یہ ایک آدمی سے دوسرے کو اور دوسرے کو تیسرے سے اور اس طرح یہ بڑی تیزی سے پھیلنے والی وبا ہے تو لہٰذا اعتیاد بہت ضروری ہے جس طرح وہ شروع میں بتایا گیا تھا کہ سوشل ڈسٹنسگ گیدریک نہیں کر رہی اور اس کے بعد جنابیہ لیئے جو باسک گلاوز وغیرہ اور باقی تدابیر جو ہے ہاتھوں کو صاف کرنا وغیرہ یہ بہت یہ ہے میں اس کے اوپر بلکل فیلحال یہ نہیں سوچنا کہ یہ شاید ختم ہو گیا یا بطلب ہے اس میں توجہ اس پر کب نہیں کر رہی ایک تو بہت ضروری ہے اور اس میں دیکھ لیں کہ سب سے پہلے تو انسان خود اپنے لیے اس کو خیال کرے پھر اپنی فیملی اور اس کے بچے اس کے لیے ہمیں ہوتے ہیں پھر ہر آدمی کا حبی سے ملک بھی ہر کسی کا ہے بطلب ہے ہر آدمی کے لیے اتنی اہمیت ہے جتنی کسی ایک کی ہے سب سے پہلے اپنے لیے اپنی فیملی کے لیے اور بولک کے لیے آپ اس کو خاص طور پر خیال رکھیں تو ایک تو جناب یہ ہو گئی یہ بڑی ضروری تھی آپ تک یہ ریکویسٹ بہت شاہرہ اچھا اب اس میں جو بڑی اہم بات تھی اہم بات یہ ہے ایک تو تعلیمی اداروں کے حوالے سے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو تعلیمی ادارے ہیں ان کی جو چھوٹیاں ہیں یہ مزید پندرہ جولائی تک ایکسٹینٹ کر دی گئی ہے پندرہ جولائی تک یہ جو چھوٹیاں ایکسٹینٹ کر دی گئی ہیں اور اس کے بعد یہ جو ہماری گورنمنٹ ہے یہ کوئی نئی پالیسی یا نیا کو اعلان کرے گی تو اس کو بتاویے گی یہ چھوٹیاں ایکسٹینٹ کرے یا جو بھی کرے یا سکول کھولے یا کلاسس جو بھی طریقہ کار ہوگا یہ پندرہ جولائی کے بعد ہوگا اور اس میں جو اس سے اگلا نکتہ بہت ہی اپتہ یہ بورڈ کے امتحادات کے حوالے سے جن بچوں کے بورڈ کے امتحادات ہونے تھے اور یہ کروڑا کی وجہ سے ملتوی ہو گئے تھے اور بچے اب اس میں تھے بہت ہی سمجھ لے کہ ششو پانی میں تھے اور وہ ان کو سمجھ دیا رہی تھی کہ کیا کیا جائے کہ امتحاد ہوگے نہیں ہوگے کب ہوگے تو اس کے لیے کہ اب وہ آبھینو inan واضح پالیسی کائیناڈ neglect کر دیا ہے کہ وہ اب بورڈ کے امتحادات وہ نہیں ہوگے وہ cancel کر دیا گیا ہے وہ بورڈ کے امتحادات ختم کر دیئے گیا ہے ملتوی نہیں بلکہ وہ ختم کر دیا گیا ہے اور وہ اب نہیں ہوگے امتحادات بچے اگلی کلاسز میں promote ہو جائے گے اور وہ جو females گرنے کا ان میں فارمولہ بتایا ہے کہ جو پچھلی کلاس میں کسی بھی بچے کی پرفارمس ہوگی وہ اس کو دیکھ کے اس کو اگلی کلاس میں پرموٹ کر دیا جائے گا اسی طرح اس کو نمبر دیا جائے گا اور وہی اس کی پوزیشن قائم رہ گی جو اس کی سابقہ کلاسز کے اندر پرفارمس تھی ایک تو یہ تعلیمی اداروں کے حوالے سے تھی اچھا اس کے علاوہ جناب عمران خان صاحب کی یہ جو ہمارے محروم دبقہ ہے یا جن لوگوں کو بیشارے کرونا کی وجہ سے جن کے کاروبار ختم ہو گئے تھے یا پھر یہ ہے کہ جو ملازمت میں تھے خاص طور پر پرائیب ملازمت میں یا کئی اور کام کرتے تھے سپوز کسی ہوتل پہ یا کسی اور جگہ پہ اور ان کی نوکریاں ختم ہو گئی اور ان کی جاب وگرہ ختم ہونے سے ان کے جو وہ روزگار ختم ہوئے اور ان کو مسائل پیدا ہو گئے تو جناب عمران خان صاحب نے پروگرام کا اعلان کیا ہے اس کو کا ہے وزیراعظم ریلیف پروگرام اس کا سمپل فارمولا یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ نے اس کو ریجسٹر کرانا ہوگا وزیراعظم کے ریلیف پروگرام میں جس طرح کہ یہ احساس کیش پروگرام میں لوگ نے خود کو ریجسٹر کرانا تھا تو اس میں آپ نے یہ پالیسی جب آ جائے گی انشاءاللہ آپ کو اس فارم سے بھی آگا کر دیا جائے گا اگر آپ اس کے ساتھ نچ ہوگے تو بروقت بتا دیا جائے گا اگر یہ میری ویڈیوز آپ بروقت دیکھتے رہے گے تو دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو سب سے پہلے آپ کو ریجسٹر کرانا ہے اس کے بعد آپ نے اس میں تفصیل بتانیے کہ آپ کس اس میں تھے شمعے میں تھے اور کون سی کمپنی یا کون سی ادارے میں کام کر رہے تھے جہاں سے آپ کو نکال دیا گیا ہے یا وہاں پہ وہ کمپنی بند ہو گئی ہے تو آپ کی روزگار ختم ہو گیا تو انشاءاللہ آپ کو وہ رقم مل جائے گی اور جنابی عمران خان صاحب نے ایک خطیر رقم اس میں وہ کی ہے کیا کہتے ہیں اس کام کے لئے مختص کی ہے تو آپ کو یہ اچھا ایک نام ہے جناب وزیراعظم پاکستان کا اور جیسے محروب تب کیا اور ضرورت مندلہوں کے لئے کرونا کے حوالے سے انہوں نے جب یہ پینڈیمی کیا یہ وبا شروع ہوئی تو جناب عمران خان صاحب پیش پیش رہے اور ہمیشہ مدد کیا اور قوم الحمدللہ اس معاملے میں بڑی خوش ہے اور اس میں جو ابھی ریسیٹ سروے آیا اس میں بھی یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ سکسٹی پرسٹ سے جو مقبولیت تھی جناب عمران خان صاحب کی کرونا کی وبا سے پہلے تو اب وہ ایٹی ٹو پرسٹ میں حوام میں مقبولیت ان کی چلی کی ہے تو یہ جناب وزیراعظم صاحب کے اچھے اقدامات ہیں جن کی ہم تعریف بھی کرتے ہیں اور قدر بھی کرتے ہیں تو دوستو یہ تو تھا جو ہمارا لاک ڈاؤن کی حوالے سے اب جو اگلی ایک بات ہے کہ مطلب ہے جس طرح یہ سابقہ کئی مہینوں سے یہ افوائیں تھی جناب وہ دوبارہ دوبارہ پیچھلی ریجیم آ رہی ہے اور وزیراعظم اور خاص طور پر اس چیز کو یہ وہ ہوا دی جا رہی تھی کہ شاید جناب علی وہ جو ادارے ہیں اور مقددر قوت ہے اور جو ہمارے صاحب طاقت لوگ ہیں جن کو وہ کہتے ہیں کہ جی مقددر حل کے انہوں نے جناب جناب عمران خان صاحب کو سائن ڈائن کر دیا اور پچھلی ریجیم کو لانا چاہ رہے ہیں تو ان کے لیے بری خبر ہے بلکہ میں ایک ان کو وہ ایک کہاوت ہے وہ سناؤں گا کیونکہ ہماری الحمدللہ پاک آرمی اور اس کے جو ادارے ہیں وہ ہمیشہ بلکی بہتری کے لیے کام کرتے اور وہ وہ کارٹ کی ہڈیا کو بار بار نہیں چڑھائے گی بلہ ہے کارٹ کی ہڈیا بار بار نہیں چڑھائے گی چڑھ جائے گی انشاءاللہ وہ اب ان کا کردار اور رول ختم ہے اسی حکومت کے ساتھ اور اسی جناب یہ جو احساب کی پالیسی کے ساتھ ہے اسی کے ساتھ یہ سارا کارٹی نیو رہے گا اور اس کی جو واضح وثال ہے وہ کل کی جناب ڈی جی آئی ایس آئی جرنرل فیض عوی صاحب کی اور جناب انہارکان صاحب کی جو میٹنگ ہے اس میں خاص طور پر تیچ آر ایشیوز ایک جو یہ جو بھارت کا ایک جاریت ہے اس کے حوالے سے ڈسکشن کی گئی پھر یہ جو ہمارا کرپشن کے حوالے سے ایک پالیسی اور ایک موو چل رہی ہے اس کو انشاءاللہ یہ ختم رہی گئی احساب کا مل جاری رہے گا اور خاص اور اٹھوارمی تربیم جو ہے یہ خاص طور میں یہ جو فیڈریشن کے حکوم پہ یا مرکزی حکومت کے اختارات میں ڈاکڑا لگیا تھا اس کے اوپر بھی ڈسکشن ہوئی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب جناب علی حکومت پاکستان سیویل حکومت اور جناب کیا کہتے ہیں ہماری پاک آرمی ایک ہی پیج پہ اور ساری پالیسیہ ایک ہی جگہ سے آپس میں مشورے سے بنائی جا رہی ہے اور انشاءاللہ اب کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس میں یہ کنٹیریوٹی ختم ہوئی احساب کی ایک تو یہ دوسرا ہمارا پوئنٹ تھا تیسرا پوئنٹ ہمارا بہت ہی اہم ہے جیسا کہ ہم میں سے حرام بھی جانتا ہے کہ اب دو ہزار اکیس میں سینٹ کے انتخابات آ رہے ہیں اور اس سینٹ میں جو 50% سینٹر ہے وہ ڈائرڈ ہو جائے گے اور اس کی جگہ ڈائر سینٹر آئے گے اور سینٹر کے انتخابات تو مطلب ہے یہ جو نیشنل اسمبلی ہے اور اس کے جو ہے سی ٹو کی ریشو سے ہوتا ہے تو اس میں جناب علی آپ کو پتا ہے کہ اس وقت پی ٹی آئی کی حکومت ہے اور اب اکثریہ جو سینٹرز ہیں وہ سینٹر میں وہ جناب پی ٹی آئی کی طرف سے آئے گیا اور جو پالیسیز رکی ہوئی تھی اور جو قوانین پاس نہیں ہوتے تھے اور سینٹر میں اور آن جگہ وہاں پہ روگاؤنٹیں ڈالی جاتی تھی تو انشاءاللہ امنال خان صاحب بھی اسی چیز کا انظار کر رہے تھے کہ یہ دوہزار اکیس کے سینٹرز کے الیکشن آ جائے اور ایوانے بالا میں سینٹرز میں پی ٹی آئی گورنمنٹ کی اکثریت آ جائے اور انشاءاللہ یہ جو پالیسی ہے اور احساب کا عمل اور قوانین بھی انشاءاللہ اس میں بنائے بھی جائیں گے نئے اور ملک کے اندر جو اس ہماری وعاشی اصلاحات آتا ہے وہ بھی ہوگی اور باقی کرپشن کے حوالے سے اور یہ جو پچھلے کئی سالوں سے لوٹ مار کا بازار گرم تھا اس کے حوالے سے بھی بہت اچھے اچھے انشاءاللہ کا حوالی ملے گئے تو اس میں ایک تو یہ جو جناب ہماری حکومت اور عمران قرصہ میں بزار کر رہے ہیں اب وہ وقت قریب ہے انشاءاللہ یہ اگلے چند مہینوں میں چند مہینوں میں تو نہیں میں کہتا ہوں کہ یہ دوہزار اکیس ابھی لگ بھگ یہ دس مہینے رہے گئے دس مہینے رہے گئے تو اس میں یہ الیکشن ہو جائے گے میرے خیال میں مارچ ایڈ میں یا اپریل میں ہو گئے تو لگ وہ ایک سال ہی ہے تو ایک سال بعد دوہزار اکیس میں جو الیکشن آئے گی اس میں بڑی پر انشاءاللہ تبدیلی آنے والی ہے اور اچھا اس میں کچھ ہماری بھی سجیشن اور مشورے ہیں جناب عمران قرصہ صاحب کو اور ملتہ میں وہ کہتے ہیں مشورہ امانت ہے اور اس مشورے کو پہنچا دے میں آپ سے میری درخواست ہے کہ جتنا آپ ویڈیو میں شیئر کرے گے اور اس کو آگے پھیلائے گے تو یہ گورنمنٹ تک پہنچ جائے گے ابھی کافی وقت ہے اور انشاءاللہ اس میں ہمارے مشورے بھی شامل ہو جائے گے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب یہ اپنا عمران قرصہ صاحب کو سادہ اکثریت حاصل ہو جائے تو پھر قوانین وہ بنائے جو لوگوں کو بتایا گیا تھا جن کے جناب تبدیلی اور احتساب اور یہ کرپشن فری پاکستان ایک تو یہ ہے اور اس کو کرنے کے لیے دو چیزیں بڑی ضروری ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سیول حکومت اور پاک آرمی یہ ان کو ایک پیج پہ ہونا انتہائی ضروری ہے اور ایک پیج پہ ہونے کے لیے چند جیزوں کی ضرورت ہوتی ہے میں سمجھ رہا ہوں کہ اگر انسان ایک گھر میں رہتا ہے تو گھر کے افراد کے اندر بھی بہت سارے ایشیوز کے اوپر اطلاق فت پیدا ہوتا رہتا ہے اور اگر گھر کے اندر کوئی ایسی افراد موجود ہے جو دونوں فریقے ان کی بات سمجھے اور سن کے اور آپس میں وہ بریش کا کام کرے تو وہ کیا کہتے ہیں ریزال ہو جاتے ایشیوز میں ریکویسٹ کروں گا جناب عمران خان صاحب کو کہ یہ جو ابھی الیکشن آر ہے اس میں صاف ستری جو ریپیوٹ ہے یا جس کو کہتے ہیں صاف ستری ساکھ والے کچھ ریٹائر تجربہ کار اور صاف ستری کسوں کے جنرل جو ہے نا وہ سیڈنٹ میں لائے جائے تاکہ وہ ضرورت پڑھنے پہ وہ پاک آرمی اور ہمارے جو سویل حکومت ہے اس کے درمیان بریش کا کردار ادا کرے ان کو اگرچہ یہ ہمارے جو پاک آرمی کے لوگ ہوتے ہیں افیسر ان کو بہت سارے کاموں میں تجربات بھی ہوتے ہیں اس سے بھی فائدہ اٹھایا جائے اور خاص طور پر چاہدہ ایک بڑے نیکریت بہت صاف ستری جو کردار کے حامل اور جن کی صاف بہت صاف ہو تو یہ سیڈنٹ میں لاکے ان کو ایک بریش کے طور پر یوز کیا جائے ایک تو یہ ہے دوسری بھائی ہے کہ کچھ اس میں ایسے لوگ وہ فینانشل ایکسپرٹ فینانس کے ایکسپرٹ اور ایکنامکس کے ایکسپرٹ جو لوگ لائے جائے جو جنابیالی وہ کیا کہتے ہیں بہترین قسم کی پالیسیز بنائے ایکنامکس پالیسی مواشی پالیسیز اور پھر بجٹ کی تیاری زبردست کرے تاکہ اگلے جو تین سال ہے وہ حکومت کے بہت اچھے طریقے سے بجٹ بھی بہت اچھا بنے اور ایکنامکس پالیسی بھی بہت اچھی بنے تاکہ ملک ہمارا ترقی کر سکے تیر اسی طرح میں جناب میرا ایک سجیشن ہے اور ایک رائے ہیں کہ اچھے کا دموندار اچھی مطلب ہے ساکھ اور صاف ستری بیک گرونڈ کے حامل جو قانوندار ہے جو وکیل ہے پائے کے ان کو بھی اس میں شامل کیا جائے تاکہ یہ آگے سینڈٹ کے الیکشن کے بعد جو حکومت بنے اور جو سادہ اکثریت جناب عمران خان صاحب کی پارٹی کو ملے تو اس میں پھر کوئی فلا یا کوئی گورنمنٹ کی پرفارمس میں پھر کوئی ایسی چیز نہ ہو کہ اب اس میں ایکسپرٹ لوگ نہیں ہے یا یہاں پہ خدا رخصہ پاک آرمی اور ہمارے سیول حکومت کے درمیان کوئی کسی ایشیو کے پر کوئی کنفلیکٹ پیدا ہو گیا ہے اس میں اگر یہ ریٹائرٹ جنرل ہو گئے اور صاف ستری جو ساکھ ہے اس کے حامل اور پھر یہ ہے کہ ملک کے ساتھ ہمیشہ ہر آدمی ہمارا ہر پاکستانی باشا اللہ بہتر ہے اور جو ملک کی جو چیزیں ہیں معاملات ہیں ان کو سمجھتے بھی اور دونوں اداروں کے اندرمیان ایک بریش کا بھی کردار رضا کرے تاکہ یہ جو ریورس پیدا ہو جاتی ہے اور لوگ یہ تاثر دینا شروع کر دیتے ہیں ہمارے ملک کے اندر اور ملک کے باہر جیسے اخبارات میں یہ سابقہ کچھ عرصہ پہلے گزرہ جناب بہت سارے باہر کی خبریں ہیں اخبارات ہیں انہوں نے لکھنا شروع کر دیا اور اسی طرح جو لوگ اپنی خواہشات کو خبریں بناتے ہیں انہوں نے بھی اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی کہ جناب عمران خان صاحب اور یہ جو پاک آرمی ہے ہماری سیویلہ گومت اور اس کے درمیانی اختلافات پیدا ہو گئے ہیں تو اس طرح کی جو ریورس ہیں اور ان کی اس اختلاف کی جو باتیں ایک تو آئندہ یہ نہیں ہوئی چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ یہ جیسے ہمارے معاشی ایکسپارٹس کی کمی ہوتی ہے یا اس میں تجربہ کار لوگوں کی اگر کمی ہے ظاہر ہے یہ پہلی دفعہ اقدار میں آئی ہے جناب عمران خان صاحب کی پارٹی اور اس میں کوئی بندہ بھی وہ کہہ کہتے ہیں گھر سے سیکھ کے نہیں آتا یا ماں کے پیٹ سے سیکھ کے نہیں آتا تو بہت ضروری ہے لازمی ہے کہ ملک کے اندر صرف میں سمجھتا ہوں کہ ایک پارٹی نہیں بلکہ مختلف پارٹیوں میں اچھے لوگ بھی ہیں تو مختلف پارٹیوں میں سے جو اچھے جن کے اوپر کرپشن کا کوئی داغ نہ ہو جن کی نیوپیٹ بہت اچھی ہو اور جو اتحائی تجربہ کار ہو اپنے فیلڈ میں واشید ماہیشت کے فیلڈ میں اور جناب عالی جو اکنامکس اور فیناس کے فیلڈ میں یہ جو خاص طور میں آئی ایم ایف اور انٹرنیشنل یہ جو ڈونر ادارے ہیں ان کے ساتھ نیگوشیٹ کر سکے اور ہماری جو انٹرنیشنل کے ایگریمنٹس ہیں اور جو دیگر ممالک کے ساتھ ہمارے بزنس کی جو ڈیلز ہیں یا ایم اوز وغیرہ ان کو ایم او یوز وغیرہ کو وہ بڑے اچھے طریقے سے ایک تو سمجھ جے ہو اور ان کو بڑے اچھے طریقے سے بزنس ڈیلز کو بیچور کر سکے اور سب سے آخری بات کہ یہ اس میں بہترین قسم کے لایاز بھی ہونے چاہیے تجربہ کار محبے وطن اور بالکل ان کی جن کا بہت تجربہ ہو اور بڑے اچھی ساکھ ہو قانون کے اوپر گریفت ہو جن کی تاکہ جب قوانین بنایا جائے تو وہ قوانین کے اندر کوئی سکم نہ ہو بہت اچھی لیول کے قوانین بنے اور بلک ہمارا جو ہے نا اس میں ان قوانین کے اوپر حکومت عمل کر کے بہترین پالیسیز کے نتیجے میں بلک کو ترقی دے سکے تو دوستو امید ہے آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی تو جب دوستو کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ان سے گزارش ہے کہ اس کو شیئر بھی کریں اللہ پاک ہمارا حبی و ناصر السلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ